السلام علیکم ایک شہر کے اندر غریب موچی رہتا تھا یہ لوگوں کی جوتیاں پالش کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا اس نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ موچی کے پیشے سے کیا ہوا تھا اور اسی سے ہی یہ اپنا گھر چلا رہا تھا کبھی اس کی روزی بن پاتی تو کبھی نہیں بن پاتی جب کبھی اس کی کمائی ہو جاتی تو یہ گھر کے لیے کھانے پینے کا سمان لے جاتا تھا جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارہ چل جاتا تھا یہ اپنے آپ کو اسی حال میں خوش رکے ہوئے تھا کبھی کسی بات کا شکوا نہیں کیا دن گزرتے گئے اس کی زندگی گزرتی گئی ایک دن یہ روڈ کے اوپر صندوق رکھ کر جوتیاں پالش کرنے کے لیے بیٹھا تھا کافی دیر ہو چکی تھی اس کے پاس کوئی گاگ نہیں آ رہا تھا اسے یہ بھی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ شام کو بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا اگر میرے پاس کوئی گاگ ہی نہیں آیا تو خیر کافی دیر گزر جانے کے بعد اس کے پاس ایک پولیس والا آ گیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ سناو بھائی تم جوتہ پالش کرتے ہو اس نے کہا کہ جی صاحب میں جوتے پالش کرتا ہوں پولیس والے نے اس سے اپنے دونوں بوٹ اتار کر دے دیئے اب بیچارے موچی نے پولیس والوں کے جوتے کو چمکانے میں اپنے تیس سے چالیس منٹ لگا دیئے اور اسی خیالات میں گم ہو گیا کہ یہ بندہ مجھے کافی اچھے پیسے دے کر جائے گا پر جیسے ہی پالش مکمل ہو گئی تو اس نے پولیس والے کے سامنے اس کے جوتے رکھ دیئے پولیس والے نے جوتے پہنے اور اس سے بلا ججک کوئی بات کیے اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو اور نہ ہی اس غریب بچارے کو اس کا معوضہ دیا یہ بچارہ صبح سے کسی گھاگ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی آئے جس کی وجہ سے میری روزی روٹی بن جائے تا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جا سکوں اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا کیونکہ اتنی دیر بعد ایک ایسا گھاگ آیا تھا جس سے اس کی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی پر پولیس والا اپنا کام فری میں نکلوا کر چلا گیا اب یہ بچارہ اس کے رات دیکھ رہا تھا کہ کم سے کم پولیس والا کچھ پیسے تو دے جاتا پر بس بن بولے ہی یہ پالش کیے ہوئے جوتے پہنے اس کے ہاں سے چلا گیا اب شام ہوئی تو یہ موچی اپنے گھر آ گیا اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ سنو کھانے کے لیے کوئی سامان لائے ہو تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آئی روزی اچھی نہیں بن پائی آئی صبر کر لو کل تک بہتری ہوگی اور میں کل کو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر لازمی آؤں گا خیر جیسے تیسے کر کے ان کی صبح ہوئی تو یہ اپنے کام کی طرف چل آیا یہاں پر آ کر اس نے اپنے صندوق کو سڑک کے کنارے پر رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کر گاہو کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا اس دن اس کی کافی اچھی کمائی ہوئی تو یہ شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے کر گیا خیر تین چار دن بعد دوبارہ وہی پولیس والا اپنے دو اور ساتھیوں کو اس کے پاس لے کر آ گیا اور آ کر ان تینوں پولیس والوں نے اپنے جوتے سے پالش کرنے کے لیے دے دئیے اب موچی نے دوبارہ ان کے جوتوں کو چمکانا شروع کر دیا کافی دیر تک جوتے پالش کرنے کے بعد اس نے ان کو جوتے دے دئیے ان تینوں نے جوتے پہنے اور بلا ججک اس کو پیسے دیے بغیر بائک پر سوار ہو کر چلے گئے یہ ان تینوں کا مو دیکھتا رہ گیا کہ ان تینوں نے مجھے کوئی معافضہ نہیں دیا جبکہ میں نے پوری دل لگی سے ان کا کام کیا ہے یہ اب دل ہی دل میں کافی چیزیں سوچ رہا تھا پر پولیس والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ تینوں پولیس والے مفت نے اپنے جوتے پالش کروا کر غریب آدمی کو پیسے دیے بغیر چلے گئے جیسے ہی یہ تینوں پولیس والے سڑک کے کنارے پہنچے تو ان تینوں کو ایک گاڑی نے آ کر ٹھوکر مار دی یہ تینوں کے تینیں پوری طرح سے زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑے لوگوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے یہاں پر آ کر ان کی پٹھیاں کروائی گئیں کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا ان کو چوٹی کافی لگی ہوئی تھی یہ ایک مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں بچے تھے چار پانچ دن تک ایک ہی ہسپتال میں رہنے کے بعد یہ تینوں ایک دن آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا جبکہ ہم سڑک کے ایک کنارے سے جا رہے تھے گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی اب ایسا کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہم پر آفت آ گری اب ہم ایک مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل بھی نہیں بچے ان میں سے پہلا پولیس والا کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے ہم پر جو آفت آ پڑی ہے یہ دونوں اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون سی بات ہے اس نے کہا کہ میں پہلی بار اس موچی کے پاس گیا تھا جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتیاں پالش کرتا ہے میں نے اس کے پاس جا کر جوتی پالش کروائی اور اسے پیسے دیے بغیر ہی واپس چلا آیا چلے اس بار تو مجھے کچھ نہیں ہوا تھا پر کچھ دنوں بعد اس کے پاس میں آپ لوگوں کو لے کر آ گیا تھا وہاں پر جا کر ہم تینوں نے مفنے جوتیاں پالش کرا کر اسے پیسے دیے بغیر چلے آئے ہمیں اسی کی بدعا کا صلاح ملا ہے ہم نے ایک غریب بچارے کی بدعا اٹھا لی ہے اب اس کی بدعا ہمارے ساتھ ہی رہے گی جب تک ہم اسے معافی نہیں مانگ لیتے اس کو ہم نے خفا کیا ہے اب اسی سے ہی ہم معافی مانگیں گے ان تینوں پولیس والوں نے اپنا ایک بندہ اس موچی کے پاس بھیجا اور اس موچی کو اپنے پاس بلاوہ بجوایا موچی کے پاس آ کر اس بندے نے کہا کہ آپ کو اسپطال کے اندر تین پولیس والے بلا رہے ہیں یہ بچارہ ڈر گیا سوچنے لگا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی بھلا یہ مجھ سے کیا کام چاہتے ہیں یہ آدمی کہنے لگا کہ وہ صرف آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زخمی حالت میں ہیں موچی گبراتا ہوا اسپطال کے اندر آ گیا یہاں پر آ کر اس نے ان تینوں سے ملاقات کی ان تینوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بغیر پیسے دیئے پالش کروا کر چلے جاتے تھے اسی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی جس کی آج ہم بھرپائی کر رہے ہیں پھر ان تینوں نے اپنے اپنے بٹووں سے پیسے نکال کر اس موچی کو دے دیے اور اس کو کہا کہ ہمیں معاف کر دینا ہم بلا وجہ ہی تم کو معافظہ دیے بغیر کام کرواتے رہے ہو سکے تو ہماری خطا کو بھول جانا پھر ان تینوں نے اس موچی کو اچھی خاصی رقم دے دی موچی نے ان تینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے اہ نہیں نکالی تھی میرے بیوی بچے کافی دنوں سے بھوکے بیٹے تھے اور ان کو کھلانے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر میں نے یہ چیز آپ کے اوپر ظاہر نہیں کی اور نہ ہی آپ کو میں نے پیچھے بلا کر کہا کہ مجھے پیسے دیتے جائیں بس جیسا آپ کو اچھا لگا آپ نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جلد صحتیابی عطا فرما دیں گے آپ لوگ ایک کام کیجئے گا کبھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے گا اور جو آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے اس کو لوگوں کے لئے استعمال کریں نہ کہ اپنے لئے جس سے لوگوں کی بہتری ہو پائے پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جب کوئی بندہ اس کو سڑک پر کھڑے دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں جبکہ لوگوں کو چاہیے آپ کو دیکھ کر سکون محسوس کریں جبکہ لوگ آپ کو دیکھ کر رخ بدل لیتے ہیں اور وہ خود کو سکون تب محسوس کرواتے ہیں جب وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں جب وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بے سکون ہو جاتے ہیں آپ کو امانداری اپنانی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے ویسے بھی یہ دنیا تو فانی ہے اس کا حساب و کتاب آخرت والے دن آپ کو دینا پڑے گا اور ہم سب لوگ بہت ہی جل اپنے پروردگار کی طرف واپس لوڑ کر جانے والے ہیں اور کس مو سے جا کر اپنے رب کو بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیسے کیسے کام کیے تھے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین ہم سب کی مغفرت فرمائے